السلام علیکم جی تو ناظرین آج جو فلم پیش خدمت ہے یہ سال انیس سو بہتر کی ریلیز ہونے والی باسٹھ نمبر کی فلم تھی جس کا نام تھا بھائی بھائی رانہ موویز کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار ایم صفدر چودری اور مجید رانہ تھے جس کی کہانی ایم صادق نے لکھی فلم کے ہدایتکار مجید رانہ ہی تھے اکس بندی رشید لدھی نے کی پنجابی زبان کی یہ فلم ایور نیو سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے یہ فلم کن اداکاروں پر مشتمل تھی آئیے دیکھتے ہیں فلم کے اہم اداکاروں میں کمال، رانی، یوسف خان، نغمہ، رنگیلہ، مزر شاہ، سلمہ ممتاز، اسلم پرویز، سلطانہ اقبال، سلطان راہی، چھم چھم، تاہرہ، سیما، ساکی اور ساون شامل تھے اس فلم کا میوزک، شائری اور گانے کل لوگوں کے ذریعے ترتیب پائے آئیے دیکھتے ہیں میڈم نور جہان، مالا، تصور خانم، آئرن پروین اور محبوب سائن کے گائے گانوں کی شائری، تنویر جیلانی، افتخار شاہد، بشیر منظر اور وارث لدھیانوینے کی جس کا میوزک توفیل فاروقی نے ترتیب دیا ان میں میڈم نور جہان نے دو، مالا نے دو اور تصور خانم نے ایک سولو گیت گایا جبکہ مالا اور محبوب سائن نے ایک، تصور خانم اور آئرن پروین نے ایک دو گانا گایا اس فلم کے گانوں کے بارے میں ہمیں کیا معلومات ملیں؟ اس فلم کے گانوں کے بول کیا تھے اور کس گلوکار یا گلوکارہ نے کون سا گیت گایا؟ آئیے دیکھتے ہیں سات گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہان کے اسی ویخ لیا کچھیاں دا کچھ کڑیو یہ گیت اداکارہ نگمہ پر پکچرائز ہوا ایک مونڈا گلابی پھول مانگ دا یہ گیت بھی اداکارہ نگمہ پر اکس بند ہوا مالا کے دل لٹلیا چاوہ نال نیتے نو کی سمجھا ماں تصور خانم کا چولی میری پادے خیر ہائے چولی مالا اور محبوب سائن کا او میرے دل ربا چھوڑو گے تو نہ تصور خانم اور آئرن پروین کا ساڑھے نین چلاندے تیر چنہ ناظرین یہ فلم یکم ستمبر انیس سو بہتر بروز جمعہ ریلیز ہوئی کراچی میں اسے نگار فلمستان لکجری آرڈین پیکارڈلی شیری ہیدر آباد کے راحت راولپنڈی کے امپیریل سنگیت تاج محل اور فیصل آباد کے نشات کے ساتھ لاہور کے ریگل میں پیش کیا گیا اپنے اپنے شہروں کے سنماوں کی معلومات دینے پر ہم جناب زوار کامریڈ قدیر رانا اور تفیل شاہ کے مشکور ہیں ناظرین یہ فلم چلی تو صحیح مگر یہ فلم صرف نو ہفتے مین سینماوں اور پانچ ہفتے پورے سرکٹ میں چلنے کے بعد کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر ماضی کا حصہ بن گئی تو یہ تھا فلم بھائی بھائی کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ